کہ کسی کو یہ کہہ دینا واللہ ہی اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا ایسا جملہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ادا کر دے تو اس کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّا رَجُلًا قَالَ ایک شخص نے کہا بے شک اللہ کی قسم اللہ فلان شخص کو معاف نہیں کرے گا اللہ فلان شخص کے گناہ معاف نہیں کرے گا اللہ نے کہا اللہ نے پھر کہا کہ یہ کون ہے جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں فلان شخص کو معاف نہیں کروں گا اس کے اندر کیسے یہ جرت آگئی اس کے اندر کیسے ہمت پیدا ہوگئی اس کو کس نے اختیار دے دیا کہ یہ بولے کہ میں کس کو فلان ماف نہیں کروں گا یہ معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے اللہ نے کہا کہ قد غفرتو لفلانن میں نے فلان کو معاف کر دیا ہے وَأَحْبَتُ عَمَلَكَ اور تیرے جو نیکیاں تھیں وہ سب برباد کر دیں یعنی جو شخص کسی اور کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے تو گناہ معاف کر دیا جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا اس کو تو میں نے معاف کر دیا لیکن اے تو شخص تو جو یہ بات کر رہے تیرے میں نے عمال پر بات کر دیا تیرہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ ججمنٹل ہمیں نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے بارے میں یہ فتوے نکالنا یہ باتیں کسنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا فلاں شخص جہنمی ہے فلاں شخص دوزخی ہے یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اپنی زبان سے نکالنے والے کسی شخص کو یہاں تک کہ کافر کہہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی وہ کافر کہتا ہے تو ان دو میں سے ایک شخص کافر ہو جاتا ہے اگر دوسرا کافر نہ ہو جس کو کافر کہا جاتا ہے تو یہ حکم لوٹ کے پہلے والے پر آزاد جو کہہ رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہوتا آج ہمانیاں بہت آسان ہیں کہ لوگ کھل ہم کھلا کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کھل ہم کھلا گمراہی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کھل ہم کھلا جہنمی اور دوزخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اس سے انسان کے اپنے عمال پر بات ہو جاتے ہیں ہم نے کیسے یہ جو معاملہ اللہ کے اللہ کا معاملہ یہ کیسے ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اگر اس دنیا میں انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ شرک کی بھی معافی مانگ لے گا اس دنیا سے جانے سے پہلے اگر شرک سے بھی معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص کو نہیں معاف کرے گا ایسا کرنے والے خود کے عامال برباد ہو جائیں گے اس لیے انسان کو ان تمام عامال سے بچنا چاہیے اپنے عام کو بچانا چاہیے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں چند ٹکڑے ٹکڑے چھوٹی چھوٹی انسان کی نیکیاں اچھے عمال ہوتے ہیں اللہ قلیل اللہ کسی کو توفیق عطا کرے اور وہ بھی کسی ویسے برباد ہو جائیں تو یہ بہت عظیم نقصان ہے بہت عظیم بربادی ہے